خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشاہ اسلامی بھائی ملک و بیرون ملک کی جیلوں میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں ذلقادت الحران 1435 سن ہدری ستمبر 2014 سن عیسوی پاکستان بھر میں کل 92 جیلے ہیں جن میں تقریباً ایک لاکھ قیدی ہیں کئی جیلوں کے اندر مدنی چینل چل رہا ہے کئی غیر مسلم حلقہ بغوش اسلام ہو گئے ہزاروں قیدی سلسلہ آلیہ قادری اتاریہ میں داخل ہو گئے ہیں ہزاروں قیدی مجلس فیضان قرآن کے تحت ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سنت سیکھ رہے ہیں ہزاروں قیدی فیضان قرآن کی برکت سے تحجد گزار بنے ہیں کثیر قیدی گناہوں سے تائب ہو کر راہ سنت پر گامزن ہو گئے ہیں رہائی کے بعد کثیر قیدیوں نے مدنی قافلوں میں سفر اور کئی ایک مدنی تربیت کورس کر چکے ہیں ہزاروں قیدیوں نے رجب شابان میں نفلی روزے رکھے ربی الاول شریف کے موقع پر پاکستان کی اکثر جیلوں میں اجتماع ذکر و نات کا انعقاد کیا گیا اور جیلوں کو سبز جھنڈوں سے سجایا گیا آئیے جیلوں میں مجلس فیضان قرآن کی اسلام دوست کاوشے دیکھتے ہیں جیل میں مدرسے جیل کے اندر قیدیوں کی بیرکس اور عملے کے کورٹرز میں مجلس فیضان قرآن کا فیض چاری ہے پاکستان بھر کے جیلوں میں ایک سو پچاس سے زائد مدارس قائم ہو چکے ہیں قصیر قیدی مجلس فیضان قرآن کے فیض سے فیضیاب ہو کر دوسروں کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں سندھ کی ایک جیل میں قیدیوں کو بقائدہ درس نظامی کرایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ عز و جل تمام جیلوں میں یہ سلسلہ بتدریج شروع ہو جائے گا درس و بیان کئی جیلوں میں روزانہ قیدیوں کی بیرکس اور عملے کے کورٹرز میں درس فیضان سنت کا سلسلہ ہوتا ہے بعض جیلوں میں عملے کی اسملی میں بھی درس فیضان سنت دیا جاتا ہے نیس کئی جیلوں میں مہانہ و ہفتہ وار اجتماع ذکرنات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے المدینہ لائبریری قیدیوں و عملے کو دینی اصلاحی معلومات کا بیش بہا خزانہ فرام کرنے کے لیے المدینہ لائبریری کثیر جیلوں میں قائم ہے ہفتہ وار اجتماع قیدیوں میں شعوری و فکری اصلاح کے لیے جیلوں میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے تعمیرات سندھ کی جیلوں میں مجلس فیضان قرآن کی جانب سے مسجد و مدرسے کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے اور دیگر جیلوں میں پیش رفت جاری ہے تاہیف کی تقسیم، ترجمہ کنسل ایمان، علماء اہل سنت کی دینی، اصلاحی، کتب و رسائل، اصلاحی بیانات کی کیسٹیں، سیڈیز، تسبیحات، اطریات وغیرہ قیدیوں اور عملہ جیل کو توفے میں دینے کا سلسلہ بتدرید جاری ہے قبول اسلام دعوت اسلامی کی مجلس فیضان قرآن کے فیض سے کئی غیر مسلم قیدی دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں شکریہ کے مکتوب معاشرے کے کئی بگڑے ہوئے قیدی جو اپنے خاندان کے لیے بائی سے بدنامی تھے مجلس فیضان قرآن کے فیض سے فیضیاب ہو کر رہائی کے بعد معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں ایسے نو جوانوں کے وراثہ کی جانب سے مجلس فیضان قرآن کے لیے دعائیں نیک تمناوں کا اظہار اور شکریہ کے خطود کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہیں آئندہ کے اقدامات مختلف کورسس جیلو کو دینی اصلاحی تربیتگاہ بنانے کے لیے قائدہ ناظرہ حفظ قرآن ترجمہ و تفسیر قرآن درس نظامی تجوید کورس شریعت کورس امامت کورس مدرس کورس عربیو انگلیش لینگویج کورس کمپیوٹر کورس مختلف ٹیکنیکل کورس وغیرہ فری میڈیکل مکتب قیدیوں کے علاج معالی جاؤ مولک امراض سے بچاؤ کے حفاظتی ٹھیکے عدویات کی تقسیم بڑی جیلوں میں بقاعدہ ڈسپینسریوں کا قیام اور کسیر قیدیوں کے آنکھوں کے آپریشن وغیرہ کی ترقیب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کیلئے کلنے کا ذہن الحمدللہ ہی عزوجل ہمیں امیر آن سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہم وقت سے نہیں تو اللہ عزوجل کے دیئے مال و ذر سے دعوت اسلامی کو اپنی زکاة خیرات فطرہ اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھالے اور دیگر اتیات کے زمرے میں جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں تاکہ پچانوے سے زائد شعبجات کے ساتھ ساتھ جیلوں میں قید اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت مزید عام ہو سکے ہو سکتا ہے یہی افراد کل رفیق کی صورت میں ہمارے درمیان ہوں اور ہمارا معاشرہ سرکار دعالم مسلمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک پر عمل پیرا ہو کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے دعوت اسلامی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دنیا کے کھیت میں نیک عامال کی کاشت کی جائے تاکہ آخرت میں رب کی رضا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت سمرہ اتا ہو ہم نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور یہ ٹھان لی ہے کہ کسی طرح بھی بھولے بالے مسلمانوں کو وسوسوں اور گناہوں سے بچایا جائے سلسلہ تحریر اور اشاعت ہو یا ہفتہ وار اجتماعت ہو الغرز ہر طرح سے مومن کے ایمان کو بچا کر اسے پختہ کرنا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور ترقی اتا ہو تو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہی فریضہ امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے اللہ تعالی مسلسل دعوت اسلامی پر رحمت و برکت اور سلامتی کی بارش نازل فرمائے آمین بجاہن نبیش نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وآلہ